جتنا ہم خود کو سجانے سوارنے کا احتمام کرتے ہیں نا اتنا ہی اپنی عبادت کی جگہ اور دنیا کی سب سے منفرد کتاب اور راہِ ہدایت کا یقینی ذریعہ یعنی قرآن پاک اور اس سے ریلیٹڈ سٹف کو سجائیں سوارے نا تو دنیا اور آخرت میں بھلائی ہی بھلائی ہوگی انشاءاللہ اسپیشلی جب رمضان کا بابرکت مہینے کی آمد آمد ہو پریئر میٹ کا ڈی آئی وائی بھی آپ کی ریکویسٹ پر شیئر کر رہی ہوں سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈاوٹ سکپنگ لیٹس دگ انٹو دو ویڈیو اسلام علیکم ایبریون ویڈیوکم تو بومینیا ایٹی ایف ویڈیو آئی ہوپ یو آل آر گوڈ آئی م آلسو فائنل حمدر اللہ ڈریس ڈیزائننگ کے لیے میرا بوتیک کا ایکسپیرینس تب تک آن ایفیکٹیو رہے گا اگر ڈیزائننگ کا فارمولا میں اپنے قرآن پاک کو رکھنے والے باکس پر اپلائے نہ کروں سو آج آپ اس خوبصورت سے باکس کو فردر ایٹریکٹیو لک دینے کے لیے اور رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا اتمام کرنے کے لیے یہ باکس میں آج ریڈی کرنے والی ہوں جس کی اب لیندھ اور ورطہ آپ دیکھ رہے ہیں تھرٹین اور نائن ہے اس کے اکورڈنگ میرے پاس یہ بہت اچھا فینسی سا جام آور کا پیس پڑا ہوتا ہے جس کو میں نے کاٹ لیا ہے کاٹ کے بس اس کو میں اس کے اوپر سمپلی فکس کرنے والی ہوں بس گلو گم لے لوں گی اور اس کو اپلائے کر لوں گی سب سے پہلے تو اس کا جو اوپر کا کور ہے جو اس کے اوپر دھکن کے طور پر آتا ہے اس کو اندر کی طرف لگا لوں گی اچھے سے گلو اور اس کے اوپر اس طرح سے یہ فکس کر دوں گی تو اس کا پیٹرن بھی جو میٹریکل ہے تو مجھے کٹنگ میں بھی ایزی رہا اور اسی کو فالو کرتے کرتے میں نے اس کی لیندھ اور ورطہ کو کاٹ لیا سمیلرلی اب اس کا اوپر کا کور ہے اس کو بھی اسی طرح سے میں نے یہ گلو گم لگا لی ہے اور آپ دیکھتے جائیں میری بات کو سننے کی بجائے اگر آپ دیکھنے پر فاکس کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا ایزی ہوتا ہے ان سب باکسز کو اس طرح سے اچھے سے چاہے وہ کپڑا ہو چاہے آپ اس کو وال پیپر لے لیں چاہے اس کے لیے آپ کوئی بھی شیٹ لے لیں نا تو اس کو سمپلی گلو لگانے سے یہ کتنی اچھی اس کی اٹریکٹیو لوک آ جاتی ہے بس تھوڑا سا ایفٹ کے ساتھ یہ بلکل نیو لوک میں آ جائے گا اور لگے گا کہ صحیح رمضان کا احتمام کیا ہوا ہے اور اس احتمام کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا ہم کچن میں بھی تو اتنا سارا احتمام کرتے نا کانے بینے کا تو ان ساری چیزوں کا بھی میک اوور اگر ہم کر لیں نا رمضان سے پہلے تو یقین کریں کہ اس جگہ پر بھی جہاں بیٹھ کر ہم اللہ تعالی کا ذکر کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت سکون ملے گا ہمیں بہت ہمارا دل کرے گا کہ ہم اللہ تعالی کا ذکر کریں اور ان چیزوں کو بار بار دیکھ کر ہمیں دل کرے گا کہ ہم بیٹھیں اور ہم اللہ کے ذکر میں اپنی عبادت کا ٹائم زیادہ سے زیادہ یہاں پر سپینڈ کریں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اندر کی سائٹ پر بھی اور اس طرح اوپر بھی ساروں طرف میں نے یہ کپڑا جو ہے اس کو کور کر لیا ہے اب تھوڑا سا اس کو اور بیوٹیفل کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے نا یہ میرے پاس تھی توٹ پیسٹ کے نا دو ڈبیاں تھی ان کو میں نے ان کے مارجنز کے سائٹ پر ایک جیسے نشان لگا لیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ میرے پاس چار ڈبیاں مل گئیں اب اس کے سینٹرل پارٹ کو میں نے نہیں یوز کیا اس کے جو ایجز ہیں ان کو یوز کر کے تو چار یہ باکسز میرے پاس آگئے ہیں ان کو میں نے کور کر لیا ہے کور کر کے اب اس کو میں کیا کرنے والی ہوں یہی جو باکس ہے میرا قرآن پاک کا اس کو میں تھوڑا سا اس کو ہائٹ دینے کے لیے تو یہ چاروں طرف میں نے تو یہ نینو ٹیپ لگا لیا آپ چاہیں تو اس طرح کا گلو بھی لگا کر اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو تو نینو ٹیپ سے مجھے ذرا ایزی رہ جاتا ہے بہت اچھا سٹیک ہوتا ہے بلکل نہیں یہ اپنی جگہ سے ہلتے تو ان چاروں کو لگانے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں اس باکس کی نا ایک بلکل ہی جو اس کی تھی اپنی لک وہ بلکل اب چینج ہو گئی ہے اور اب یہ بلکل اس طرح جیسے ہم نے فنیچر والوں سے جو ہماری شادیوں میں ملتے ہیں نا قرآن پاک رکھنے والے باکسز کچھ اس طرح کی لک ہو گئی ہے اس کی فردر بیوٹی فائے کر لیتے ہیں یہ ایک میرے پاس موٹف پڑاوا تھا شیشوں والا تھا بہت اچھا تھا اس کو میں نے اس کے اوپر نا سینٹر میں رکھ کے گلو کے ساتھ سمپلی اس کو میں نے سٹیک کر دیا تو یہ بہت ہی زبردست لگ رہا تھا اس کی بیوٹی کو اس نے اور بڑھا دیا اسی طرح سے یہ لیسز تھی میرے پاس یہ گوٹے کی تو جتنا بھی آپ اس کو بیوٹی فائے کر سکتے ہیں نا یہ آپ کا آرٹ ہے اور آپ کی کریٹیوٹی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں بس میں نے اس کے مارجنز کو بھی اسی طرح سے گلو کی ہلپ سے سارے طرف میں نے یہ زگزگ والی جو تھی گوٹے کی لیسز اس کو لگا دیا پھر اس کے مارجنز کو اس طرح سے یہ میرے پر یہ جو نٹڈ گوٹے کی لیسز کو بھی میں نے اسی طرح سے لگا دیا تو مجھے نا یہ دل کر رہا تھا میں بہت انجوائے کر رہی تھی اس کا میک آور کرتے ہوئے تو اب یہ اس کی فائنل لکھ ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کی یہ تھوڑی سی اس کو ہائٹ بھی مل گئی ہے اور یہ بلکل چینج ہو چکا ہے جو پہلے تھا نا اب یہ اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہو گیا اور زیادہ خوبصورت ہو گیا آکے چل کر آپ دکھاؤں گی کہ اس کو میں کہاں رکھتی ہوں اور اس کو کیسے فردر اس کو یہ اس جگہ کی پریئر ایریا کی پیوٹی کو انہینس کرتا ہے اسی طرح سے گھر میں نا ایک انویٹیشن یہ باکس آیا تھا اس کے اندر انویٹیشن کارڈز تھے تو ان کارڈز کو میں نے ڈسکارڈ کر دیا کیونکہ شادی تو اب حلیم دلہ دن ہو چکی تھی اسی کو میں نے اب یوز کر لیا اس کا جو اندر سیپریٹر تھا اس کو میں نے سینٹر میں لگا دیا یہ دو پریشنز مل گئے مجھے اب یہ اوپر تھوڑا سا وہ لڑکے اور لڑکی کا نام لکھا اس کو میں نے اس موٹف کے ساتھ نا سمپلی اس کے اوپر لگا کر میرے پاس اتفاق سے کوئنسیڈنٹلی سیم کلر کا پیچ کلر کا ایموٹف پڑا وہ تھا بس اس کو میں نے اس طرح سے گلو کی ہیلپ سے اس کے اوپر لگا دیا اس نے اس کو فردر خوبصورت کر دیا اور اس کے اوپر لگے ہوئے جو نام تھے نا وہ بالکل چھپ گئے اس کے نیچے تو یہ جو شکلیں بنی ہوئی تھی نا پی کاؤک کی اس کو میں نے اس طرح سے یہ میرے پاس موٹف تھے گوٹے کے ان کو میں نے اس سے چھپا دیا کیونکہ یہ ایٹ ٹائمز صحیح نہیں لگ رہی ہوتی پریئر ایریا پر ہم نے اس کو رکھنا ہے تو اس طرح سے ان کو پھر فردر میں نے نا اسٹک کر دیا تو بہت خوبصورت اگرہ تھا اسی طرح سے یہ بوٹل کے کیپ سے ان کو بھی چارہ طرف نینو ٹیپ لگا کر نہ میں نے فکس کر دیا تو اس کو بھی تھوڑی سی ہائٹ مل گئی تو ہائٹ ملنے سے یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے ذرا یہ کہ بالکل یہ گستہ نہیں ہے خراب نہیں ہوتا آپ نے ڈی آئی وائی کیا ہوتا اور ویسے بھی اس کو تھوڑی سی لک مل جاتی ہے تھوڑی سی ہائٹ کریئٹ ہو جاتی ہے نا تو وہ ایک جو اس کی نورمل لک ہوتی ہے اس سے بالکل یہ بدل ہی جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں اتنا زبدست یہ باکس ہے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ اس میں انویٹیشن کارڈز تھے تو اب ہم اپنے پریئر ایریہ کے طرف چلتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ جوڑ سٹف ہے اس کے اوپر میں نے اس کور کیا ہے جو حرم پاک میں جتنی ہائٹ جتنی بھی مٹائی کے یہ کالین بچے ہوتے ہیں نا بس اتنی ہی مٹائی کا میں نے اس میں فوم کی لیئر دے کر نا یہ تقریباً 50 انچز اس کی لیندھ ہے اور اس طرح سے اب آپ اس کی ویٹھ دیکھ لیں یہ 31 انچز کی ویٹھ ہے تو یہ ایک وڈن تھا پیس جس کو میں نے اس طرح سے اس کے اندر فوم کی لیئر دے دی اور اس کے پر یہ جوٹ کا جس طرح کا یہ تھوڑا سا کور سا مٹیریل ہے بہت اچھا جیسے کہ یہ کالین کے سٹاف ہوتے ہیں اس کے آگے فرلنگ میں نے کر دی صرف فرنٹ ایریا پر ایک ایک انچ کی اس طرح سے بس ایک انچ رکھ کے اس کو میں نے سیئی دیا اور سوئی کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو میں نے اس کو فکس کر دیا تو یہ فرنٹ سائٹ سے بہت اچھی اس کی لکھ آ رہی ہے تو یہ تھا میرا پریئر ایریا کا ڈی آئی وائی بہت ہی سمپل ہے بس آپ کو لکڑی کا ایک چاہیے ہوگا اور اس کے اوپر آپ اس طرح سے تھوڑی فوم کی لیئر دے کر تو آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں کپڑے کو تو اس کے اوپر پھر میں نے یہ پریئر میٹ پچھا دیا اپنا اور اب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو تیار کیا تو اس کو ہم کہاں رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر یہ قرآن پاک کے لیے میں نے یہ باکس رکھ دیا اس کے اندر قرآن پاک رکھ دیا اور اس کے بعد جو میں نے دوسرا باکس تیار کیا تھا اس میں اسی سے ریلیٹڈ چیزیں جیسے تسبیح ہو گئی ہمارے پاس کاؤنٹرز ہیں جو آج کل یوز ہوتے ہیں تو اس طرح سے ان کو میں اس کے اندر رکھ دوں گی کوئی بھی ہمارے جب ہم نے پریئر نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ماؤت فریشنرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی میں نے پاس ہی رکھ ہوتے ہیں ساری ریلیٹڈ چیزیں جو ہے میں اسی طرح پریئر ایریا کے اوپر رکھتی ہوں تاکہ مجھے آویلیبل رہے سارا کچھ خوشبو کے لیے بھی اور ہر چیز کے لیے سب کچھ یہاں پر آویلیبل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ باکس کتنا یوز میں آ گیا اس کے بعد یہ بھی باسکٹ میں نے خود ہی ڈی آئی وائی کی ہوئی ہے یہ جوٹ کی باسکٹ ہے کین کی ساری اور اس کے اردگرد اس طرح سے ٹیسلز والی لیس میں نے لگا دی ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ آبے زمزم بے پاس اس کے اور یہ اس کے ساتھ کینڈل کینڈل کا صرف مقصد میرا خوشبو لینا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پریز اس کو کانٹروورشل نہ کیا کیجئے کوئی چھوٹی چھوٹی چیز ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہے تو یہاں پر یہ میرا میک اوور کمپلیٹ ہو گیا آپ نے پریئر ایریا دیکھ لیا میرا جہاں پر میں نے قرآن پاک اور اس سے ریلیٹڈ سٹف کو الحمدللہ رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی اس کا میک اوور کمپلیٹ کر لیا I hope آپ کو پسند آیا ہوگا So this was all for today Life with Uzma Rashid Mama and Bitya Rani Vlogs Kareemah in India Rabia Lahore Haram Daily Vlogs Mahjabin from Nagpur India and Nigat Zaheer from Lahore اور یہ تھے کل کی ویڈیو کے کامنٹ بینر اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جو نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں Take good care of yourself See you super soon in the next video Thanks for watching Allah Hafiz